ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ ڈیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ پارلیمنٹ پر اسلحے سمیت حملے کی کوشش کرنے والا کون نکلا ایک بہت بڑی اور بہت اہم سیاسی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اس گرفتاری کی وجوہات کے متعلق اب کیا نئے اور دھماکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں نیب نے کس نویت کا ہنگامی ایکشن کیا ہے اور یہ ایکشن پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو کس طرح سے بدل کر رکھ سکتا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی پارلیمنٹ پر اسلحے سمیت حملہ کرنے کی کوشش کرنے والا کون نکلا سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے اسلامباد میں جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ پرائم منسٹر آفیس پرائم منسٹر ہاؤس ایوان صدر غیر ملکی سفارت خانے اور دیگر جو آپ کہہ سکتے ہیں حساس ترین اور اہم ترین امارتے ہیں وہ اسی ریڈ زون میں واقع ہیں اب اس ریڈ زون میں ایک بہت بڑا سین کریئٹ ہوا اور بہت حیران کن مناظر ہمیں دیکھنے میں ملے پارلیمنٹ کے سامنے کیونکہ یہاں ایک شخص موٹر سائیکل پر تمام ناکوں کو کروس کرتا ہوا جس کے پاس ایک چاکو تھا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چھوڑا تھا اور ساتھ ہی اس کے پاس پسٹل بھی تھا تو پسٹل اور چھوڑے کے ساتھ وہ تمام ناکے کروس کرتا ہوا ریڈ زون کے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گیا اور پارلیمنٹ کے سامنے اس نے پسٹول بھی لہرائیا اور وہ جو اس کے پاس ایک چھوڑا تھا اس کو بھی لہراتا رہا اب جب یہ واقعہ اس وقت مندر عام پر آیا جب کچھ شہریوں نے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیئے کچھ کلپس بنانا شروع کر دیئے اس وقت پولیس کو خیال آیا کہ یہ شخص تو پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گیا ہے اور یہ بہت ایک alarming situation ہے کیونکہ ریڈ زون میں تو اگر آپ گاڑی لے کر جائیں جو لوگ اسلامبار سے باہر رہتے ہیں ان کو شاید اتنا معلوم نہیں ہوگا ریڈ زون کے بارے میں تو آپ کی چار پانچ جگہ پر چیکنگ ہوتی ہے گاڑی کی بھی عام شہری بھی جب وہاں سے جارے ہوتے ہیں تو چار پانچ ناکو پہ آپ کی گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی موٹر سائیکل سوار ہیں تو ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے لیکن یہ شخص پسٹول سمیت اور چھرے سمیت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پارلیمنٹ کے سامنے اور اس نے وہاں دھمکانا شروع کر دیا جو موجود لوگ تھے اور جب سیکیورٹی کے لوگ پہنچے تو ان کو بھی اس نے دھمکانا شروع کر دیا اور ایک بیلٹ بھی اس نے پہنا ہوا تھا جس کے متعلق وہ تاثر یہ دیتا رہا کہ شاید وہ خودکش حملہ آور ہے اور یہ کوئی خودکش قسم کی جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے تاکہ پولیس اہلکار اس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کریں ورحال کچھ ٹائم کے بعد جب یہ ویڈیو وغیرہ وائلل ہونا شروع ہوئی سوشل میڈیا پر اس کے بعد پولیس نے ایکٹ کیا جب بھی پولیس اس کے قریب جاتی تھی تو یہ اپنا پسٹل جو ہے ان کے اوپر تان لیتا تھا اور ساتھ ہی اشارتاً بتاتا تھا کہ میں نے یہ جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے اگر آپ میرے قریب آئے تو میں یہ جیکٹ کے ذریعے ایک خودکش دھماکہ بھی کر دوں گا اس کے بعد وہاں بم ڈسپوزل جو سکارڈ تھا اس کو بھی بلایا گیا اس کی بھی خدمات لی گئیں اور بعد میں پولیس نے اور جو دیگر سکیورٹی وہاں اہلکار تھے انہوں نے اس شخص پر قابو پایا اور اس کو پکڑ لیا اب اس کے بارے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ یہ جو ہے شخص جو یہاں پر اسلحہ لہراتا رہا لوگوں کو دھمکاتا رہا ڈراتا رہا ڈھمکیاں دیتا رہا پارلیمنٹ پر حملے کی دھمکیاں دیتا رہا بلکل پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے موجود تھا یہ چکری کا رہائشی تھا اور اس کی عمر بتائی گئی ہے پینتالیس سال اور ساتھ اب یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس پسٹل تو موجود تھا لیکن اس پسٹل میں گولیاں نہیں تھیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گولیاں نہیں بھی تھیں اور پسٹل بھی تھا تو تب بھی یہ کتنی تشویشناک بات ہے کہ پارلیمنٹ جیسے اہم مقام تک یہ پہنچا ریڈ زون کے تمام ناکوں کو کروس کرتے ہوئے اور اس نے وہاں ایک بہت بڑا تماشا بھی لگا کر رکھا بلکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے سکندر نامی ایک شخص کا کیس سامنے آیا تھا جس نے اپنے بیوی بچوں کو یرگمال بنا لیا تھا اور بہت تین چار گھنٹے تک ریڈ زون میں ایک بہت بڑا سین کریئٹ ہوا تھا جس پر عالمی میڈیا میں بھی ہیڈ لائنز بنی تھیں برحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اور اس سیاسی گرفتاری کی جو وجوہات ہیں ان کے متعلق کیا نے دھماکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب آصف علی زرداری کے جو نیو یارک والا اپارٹمنٹ ہے اس کے متعلق کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں یعنی نیب نے بلایا تھا آصف علی زرداری کو کہ آپ بتائیں کہ نیو یارک کے مینہیٹن کے علاقے میں آپ کا یہ فلیٹ ہے بہت مہنگا علاقہ ہے دنیا کا مہنگا ترین علاقہ قرار دیا جاتا ہے مینہیٹن کو بہت بڑے بڑے جو عمراء ہیں وہ مینہیٹن میں رہتے ہیں آپ کا یہاں فلیٹ تھا لیکن آپ نے اس کو انتخابی گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا اور کبھی بھی اپنے ذرائع بھی ہمیں نہیں بتائے کہ آپ نے کن ذرائع سے یعنی کن چینل سے بیرون ملک امریکہ پیسے بھیجے تھے جس سے آپ نے یہ فلیٹ کریدا اس پر عاصف علی زرداری نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کیا یہ میرا فلیٹ ہے یا نہیں صرف یہ جاننے کے لیے مجھے کچھ محلت دی جائے پندرہ جون کو نیب نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ محلت دی جائے کہ میں یہ تعیون کر سکوں کہ آیا یہ فلیٹ میرا ہی ہے اور اس کے متعلق کچھ اور معلومات بھی اکٹھی کر سکوں اب نیب کے پاس بڑے سالیڈ ایویڈنس بھی تھے لیکن اس وقت یہ ہوا کہ عاصف علی زرداری نے اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت کروالی قبلت گرفتاری کیونکہ عاصف علی زرداری کو بھی یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اب ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ان کو اٹھائیس جولائی تک وہ زمانت دی گئی لیکن اب اس معاملے میں ایک بڑا ہی زبردست ٹویسٹ آیا اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ نیب نے اس فلیٹ کے متعلق کچھ اہم معلومات حاصل کر لی ہیں ان میں ایک جو نکتہ ہے وہ نکتہ تو یہ ہے کہ یہ جو فلیٹ تھا یہ خریدا گیا سات جون بیس جون دو ہزار سات کو اور اس کی اس وقت مالیت بتائی گئی کہ پانچ لاکھ تیس ہزار ڈالر میں یہ اپارٹمنٹ خریدا گیا تھا بیس جون دو ہزار سات کو جو ہمیں نیب ذرائع سے خبر ملی ہیں اس کے علاوہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ سات جون دو ہزار سات کو جب یہ اس کا ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا یعنی خرید و فروغ کا معاملہ ہو رہا تھا تو بعد میں اسی فلیٹ کو ایک میری نامی خاتون جو ہیں امریکی ان کو یہ پراپرٹی خریدنے کے لیے پار آف اٹار نے دیا گیا عاصف علی زرداری کی جانب سے اور ساتھ ہی یہ نکتہ بھی بتایا گیا ہے اب نیب کی جانب سے ایک الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا تھا نیب ذرائع نے نیب کی جو پوری ٹیم تھی جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی اور الیکشن کمیشن سے عاصف علی زرداری کے جو انتخابی گوشواریں نکالے گئے ان میں یہ پتا چلا کہ عاصف علی زرداری نے یہ جو فلیٹ ہے ان انتخابی گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا ہوا تھا یعنی انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے اساسوں کی تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے جو گوشواریں جمع کرانے ہوتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ پہنچ گیا ہے الیکشن کمیشن سے نیب کے پاس اور نیب نے یہ ڈیٹرمن کر لیا ہے کہ اس فلیٹ کے متعلق الیکشن کمیشن میں جو اساسوں کی تفصیلات جمع کرائی تھی عاصف علی زرداری نے اس میں اس فلیٹ کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا اب اس پوری صورتحال میں نیب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے تاکہ اس فلیٹ کی ملکیت کے حوالے سے اگر عاصف علی زرداری انکار کرتے ہیں کہ یہ فلیٹ ان کا نہیں تھا ان کی ملکیت نہیں تھی یا انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ فلیٹ خریدا ہو فلیٹ تو ان کا ہو لیکن کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے خریدا ہو تاکہ کوئی قانونی پیچیدگی سے وہ بچ سکیں تو اس حوالے سے نیب نے اب یہ تصدیق کی ہے کہ انہوں نے امریکی حکومت سے بھی یہ ریکارڈ مانگا ہے نیو یارک کی جو سٹی انتظامیہ ہے ان سے تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو فلیٹ ہے جس میں ایک میری نام کی خاتون کی بھی ابنٹری ہوئی ہے اس پورے کیس میں اس فلیٹ کو کس طرح سے پانچ لاک تیس ہزار ڈالر میں خرید کر بعد میں چھپایا گیا تھا اب اٹھائیس جولائی تک تو عاصف علی زرداری جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت پر تھے اور وہ زمانت جو ان کو ملی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عاصف علی زرداری نے یہ بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ علیل ہیں زیاو دن ہاسپیٹل کا جو میڈیکل سیٹیفیکیٹ بنا ہوا تھا وہ انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا ائر ایمبولنس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹریول کیا ہے حالانکہ وہ تیارہ جو ہے وہ بحریہ کا تیارہ تھا اور اس کے اندر کچھ میڈیکل ایکوپنٹ بھی وغیرہ تھا اس کے بعد جب وہ اسلامباد پہنچے تھے تو انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ واقعی بہت زیادہ علیل ہیں اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اسی یعنی ایک طور انہیں ائر ایمبولنس سے اسلامباد میں لینڈ کیا اور بعد میں ایمبولنس کے ذریعے ہی وہ اسلامباد ہائی کورٹ گئے تھے اب اس پوری صورتحال میں بہت بڑی پیشرفت یہ ہے کہ نیب ذرائع کچھ بہت حیران کن دعوے کر رہے ہیں ایک تو وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جس طرح سے نوٹس بھیجا گیا تھا آصف علی زرداری کو پندرہ جون کو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ آج سے دو سال پہلے بھی سرفس ہوا تھا دو سال پہلے بھی اس فلیٹ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا اگر آصف علی زرداری کی یہ ملکیت نہیں تھا فلیٹ تو دو سال بہت عرصہ تھا جس میں آصف علی زرداری اس بات کو ڈینائے کر سکتے تھے بہت معلومات اکھٹھی کر سکتے تھے کہ اس فلیٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں میرا کوئی تعلق نہیں لیکن انہوں نے دو سال میں بھی جو معلومات جو ہیں وہ سامنے نہیں لے کے آئے نہ ہی متعلقہ اداروں کو انہوں نے فرام کی جب یہ پہلے معاملہ اٹھا تھا تو اس سے جو نیب ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس تین چار ایسے ڈاکومنٹس موجود ہیں دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اٹھائیس جولائی کے بعد یعنی ایک تو ان کو زمانت ملی ہوئی ہے قبل از گرفتاری کہ اٹھائیس جولائی کے بعد اگر ان کی زمانت ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو پھر یہ جو کیس ہے یہ اتنا سٹرونگ کیس ہے کہ پھر آصف علی زرداری گرفتاری سے نہیں بچ سکتے اور ان کی گرفتاری یقینی ہے دوسری جانب جو پیپلس پارٹی کے رینماں ہیں ان کو بھی معلوم ہے اور کچھ جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اپنی علالت کے باوجود ائر ایمبولنس میں اس کیس میں زمانت لینے کے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ جو کیس ہے اس میں نیب ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور نیب کے پاس کچھ ایسے ناقابل تردید ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ گرفتاری سے نہیں بچ پائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ